ہلو ایبیرون آپ سب کیسے ہیں ہماری اس یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اور ہولی آنے کو ہے آپ سب کی تیاری ہو رہی ہوگی ہے نا میرے دوستو اس سال ہولی بہت اچھے سے منانا ہے بہت اچھے سے انجوائے کرنا ہے ہولی کا آنند کس پرکار اٹھا ہے آج ہم یہی ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے ہولی آپ سبھی جانتے ہیں ہولی آنند اور اللہز کا ہی پرو ہے اسے ہمیں اچھے سے انجوائے کرنا چاہیے ہے نا تو ایسا کیا کرے ہولی میں یا ہولی کا میں جس سے ہماری لائف میں کی سارے پرابلمز دور ہو جائیں اور ہم اپنی لائف کو اچھے سے انجوائے کر سکیں ساری بادہ دور ہو جائے اور ہم سب کی لائف میں اگین انجوائیمیٹ آ جائے تو کیسے آئے گا چلیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے جب بھی ہم ہولی کا دہن کے لئے جاتے ہیں تو کوسس کریں کہ پریوار کے سارے سدس سے ہولی کا دہن میں جائیں اس میں ایک تو آپ کو کرنا کیا ہے وہ ناریل لینا ہے سریفل جیسے کہتے ہیں پانی والا ہو ٹھیک ہے اور اس کو اپنے پریوار کے سردسیوں کے اوپر سے وار کر کے سیون ٹائمز ٹھیک ہے اور ہولی کا میں ڈالنا ہے اس کے ساتھ میں آپ ایک چیز جرور کریں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے جو وہ گوبر کے جو اپلے ہوتے ہیں نا کنڈے جس کو بولتے ہیں اسے بھی آپ ایک مالا کی طرح پہ رو لیں اور اسے پورے پریوار سہید مل کے ہولی کا میں جرور ڈالیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہے کہ ہماری لائف میں آنے والی جو پرابلمز ہوتی ہیں جو بادہ ہوتی ہیں جو آپسٹیکلز ہوتے ہیں تھوڑے بہت جو آتے رہتے ہیں ان سے ہمیں مقتی مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوسس کرنی ہے پرکرمہ سیون ٹائمز کرنا ہی کرنا ہے ہولی کا میں جل دیں گے ہولی کا کی پوجا کریں گے اور پوجا کے بعد میں آپ جو ہولی کا کی بھسم ہوتی ہے راک جی سے کہتے ہیں آپ اس راک کو گھر میں لے کے عوشے آئیں گے یہ ساتھوں میں اس کا بہت محتوی ہے یہ بہت سبح مانا جاتا ہے اگر مان لو کہ آپ کی کنڈلی میں کوئی گرہ دوس ہے تو آپ اس بھسم کا اس راک کا بہت اچھے سی یوز کر سکتے ہو تو سب سے پہلا کیا یوز کرنا کہ جب بھی آپ وہاں سے بھسم اٹھاؤ گے اس بھسم کو سب سے پہلے ایک لوٹے جل میں پانی میں اس بھسم کو مکس کرنا ہے اور اگر آپ کی کنڈلی میں کوئی گرہ دوس ہے تو آپ سیبلنگ پہ وہ چڑھائیں ٹھیک ہے تو سیبلنگ کی پوجا ویسیس مانی گئی ہے اس دن سیبلنگ کی پوجا کریں ٹھیک ہے پیپل کے پیڑ میں جل دینا ہے وٹ رکش سے آپ ان کی جو لمبی لمبی لتائیں ہوتی ہیں وہ اس دن بہت معنی رکھتی ہے کچھ لوگ ان کو گھر میں لا کے استعبت کرتے ہیں ہولی کا کے دن اور ان کی بھی پوجا کرتے ہیں یہ وہ لوگ کریں جن کا بزنس ہے جو بزنس میں کچھ پرابلمس آ رہی ہے یا بزنس اچھا نہیں چل پا رہا ہے اور اچھا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے یہ اس میں جو لمبی لمبی جٹا ٹائپ کی ٹنگی رہتی ہیں اسے آپ تھوڑا سا ان سے آگیا لے کر کے تھوڑا سا کٹ کر کے گھر میں لا کے استعبت کریں گے اور اگین ویسے ہی آپ تھوڑا سا بھس میں چڑھانا ہے گلال چڑھانے ہے اور پھر ان کی پوجا ہمیشہ کرنی ہے کانٹینیوز ان کی پوجا کریں گے تو آپ کے بزنس میں ویپ آر میں بہت لاپ ہوگا اس کے علاوہ یہ جو راک ہے یعنی کہا نا راک ساسروں میں کہا ہوا ہے بہت سمانہ گیا ہے تو اس راک کو گھر میں لائیں اس میں تھوڑا سا رائی اور نمک مکس کر کے ہمیشہ گھر میں رکھیں ٹھیک ہے مطلب ونیئر کے لیے جب ہی نیکسٹ ہولی کا ہوگا تو پھر آپ اس کو کہیں جل پرواہ کر دینا ٹھیک ہے پھر نیا لے کے آنے کا ہے تو ابھی جو آپ لے کے آگے اس میں رائی مکس کرنا تھوڑا سا سالٹ مکس کرنا اور اس کو اپنی گھر میں اصطابت کرنا گھر میں اچھی جگہ پہ رکھنا جب جب مان لو کسی فیملی میمبر میں سے کسی پرسن کو پرابلم آتی ہے تو وہ پرسن اگر اس کا تلک کرے اس کے بسم کا تلک کرنا ہے تو اس سے اس کے پرابلم دور ہوں گی یہ ہمیشہ نہیں کرنا ہے یہ جب پرابلم آئے تب ہی آپ کو کرنا ہے اس چیزوں کا دھیان دینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوے جب بھی مان لو کی کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہے جسے فیملی میں سارے میمبر پریشان ہیں کچھ اس طرح کی ہیں تو گھر میں بھی آپ اس کے چاروں کونوں میں چھرکاؤ کریں گے ہولیکہ کے دن تو اوشے ہی کریں گے ٹھیک ہے ہولیکہ کے دن ہولیکہ کی بھسن کا چھرکاؤ گھر کے ہر کونے میں کرنا ہے ہولیکہ کے دن ایک بیسے اس کام جرور کریں گے گھر کے درواجے پہ چو مکھی دیپک جرور پرچولیت کریں ٹھیک ہے ماہ لکشمی پرشن ہوتی یہ ماہ لکشمی آتی ہے کیونکہ پرنی ماہ کا دن ہے اور اس کے ساتھ میں اگر برا ٹائم چل رہا ہے تو آپ کوسس کریں کہ اس دن ایک خاص اپائے میں بتا رہے اسے نوٹ کر لیں ٹھیک ہے اگر مان لو آپ کے لائف میں برا ٹائم چل رہا ہے تو اس سے نکلنے کا سب سے اچھا اپائے ہے وہ ہے آپ جائیں کوئی اچھی سی سوپ سے جہاں پہ وال کلوک وغیرہ ملتا ہو وہاں سے آپ کو ایک پینڈولم والی کھڑی اٹھانی ہے ٹھیک ہے اگر اسے اٹھا کے ایک دب ایک دب ایک دب مطلب رائٹ ٹائم ہونا چاہیے ٹھیک ہے رائٹ ٹائم کا اس میں کلوک کو سٹ کیجئے اور اس کو نورت وال پہ یا اسٹ وال پہ آپ لگائیں تو جو بھی آپ کا بیڈ ٹائم چل رہا ہے اس سے آپ نجات پالیں گے اس کو چرور کرنا دوستو آپ کے لئے ہے آپ کے لئے لے کے آئی ہوں لے کے آئی ہوں آپ کی دوست ٹھیک ہے آپ اسے یوز کریں اسے اپنا آئیں مجھے لگتا ہے والیئر میں آپ بہت اچھا کر جاؤ گے بہت اچھا کر لوگے اس کے ساتھ ساتھ میں ماہ لکشمی کو نہیں بھولنا ہے اس دن ماہ لکشمی کی بسیس کرپا ہم سبھی دوستوں پوچھائیے تو اس کے لئے ماہ لکشمی کی پوجہ ہمیں کرنی ہے ماہ لکشمی کے مندر میں آپ جائیں گے اور سیتہ فل سیتہ فل جسے آپ نورت کی طرف میں پیٹھا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو ماہ لکشمی کے مندر میں چڑھانا ہے ماہ لکشمی کے چڑھنوں میں آپ انہیں بھیٹ کریں ٹھیک ہے اسے ماہ لکشمی پرشن ہوں گی اور آپ کی لائف میں میرے دوستوں کی لائف میں خوشی آئیں گے دھن کی کوئی کم نہیں ہوگی تو یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے سب سے پہلی بات ایک چیز اور دھیان دینا ہے جس بھی وائف ہزبن میں اگر من مٹا ہو رہتا ہے تو اس دن کا لاب اٹھائیں کرنا کیا ہے چندرما کو ارگ دینا ہے پانی اور ملک کو مکس کرنے کر کرنا ہے کوپر بلکل یوز نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی ہم ملک یوز کرتے ہیں تو کوپر ہم یوز نہیں کرتے ٹھیک ہے تو آپ اس کو اگر براس کی لوٹے میں پانی اور دودھ کو مکس کر کے آپ چندرما کو ارگ دیں گے ٹھیک ہے اور کھیر اوشی بنائیں گے گھر میں کھیر اگر دونوں ایک ساتھ کھاتے ہیں تو ہمارے میرے لائف میں پریم پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کا لاب اٹھائیں ہے نا تو ہمارے من مٹاؤ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وچار نہیں ملتے ہیں تو کچھ پرابیمز ہوتے ہیں اس کو دور کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے چندرما کو ارگ دینا ہے ہولی کا دہن والے دن اور کھیر کھیر بنا کے دونوں وائف ہزبن مل کے ایک ہی بول میں کھائیں گے تو بہت زیادہ پریم بڑھے گا یہ دیان دینا ہے سیتہ افل آپ کو یاد رکھ چڑھانا ہے اس کے ساتھ میں اگر مان لو آپ کی لائف میں بہت پروبلم ہے آپ پزل ہو چکے ہو آپ کو لگتا ہے کوئی راستہ نہیں دیکھ رہا ہے تو ایک کو پائے آپ اور کر سکتے ہو اسے آپ نوٹ کرو اس میں کرنا کیا ہے گولا ہوتا ہے سکھا نالیل جس گولا میں تھوڑا سا ہول کر کے آپ اس میں مابا اور سکر سکر منس کھانڈ کھانڈ کو مکس کر آپ اس کو پیک کر آپ اس جمین کے اندر دبا دیں کوسس کریں اگر پیڑ کے پیڑ کے نیچے دبائیں گے تو وہ جیادہ اچھ ہے یہ کرنے کے بعد ایسا تھوڑا کھلا رکھنا ہے جس چیٹیاں آیا اور اسے کھا لیں اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو ہنیٹ پسنٹ سی ہو رہے کہ آپ کی لائف سے سارے پرویمز دور ہو جائیں سپریز دوست دوست آپ کی دوست کی کوسس ہے آپ کی لائف میں جندگی ہے آپ کی جندگی میں خوشیاں اور آنند آسکے یہ میری چھوٹی سی کوسس ہے آپ اس کا لاب اوشی اٹھائیں جو بھی میں نے اس ویڈیو میں کہا پلیز آپ فالو کریں اور اگر لائف میں انجوائم لائیں ہے نا دوست تو ہولی آپ سپری کو بہت بہت مبارک ہو اور ہولی میں ہم بلکل آنند اٹھائیں گے اسی آسہ کے ساتھ میں ویڈا لیتی دنی واد